آج دلی کے چالیس سکولوں میں بوم ہونے کی دھمکی آئی ہے اور میڈیا میں چل رہا تھا کہ تیس ہزار کروڑ ڈالر بھی مانگے گئے ہیں یہ ساری خبریں دیکھ کے دل دہل جاتا ہے کہ ہمارے بچے بھی سرکشت نہیں ہیں ہم اپنے بچوں کو سکول میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں لیکن اب ہم اس دہشت کے سائے میں جیئے کہ ہمارے بچے جب سکول جائیں تو ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے دریں کہ کہیں سکول میں بم کی خبر تو نہیں آ جائے گی کہیں سکول میں بم بلاشت تو نہیں ہو جائے گا میں سوچ کے ہی ہل جاتا ہوں کہ ان ماباپ پہ اس وقت کیا بیتری ہوگی جن کے بچے سکولوں میں ہیں اس خبر آنے کے بعد میں اور اوورال اگر دیکھیں پوری دلی میں پوری دلی میں دہشت کا محول بنا رکھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ٹوٹل لائنڈ آرڈر فیلئر ہے امیشہہ جی کا گرہ منتری ہونے کے ناتے ان کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ جس راجدانی میں وہ گرہ منتری کے روپ میں بیٹھے ہیں دیش کی دلی میں چاروں طرف بیعہ پاریوں سے رنگداری وسولی جا رہی ہے چاروں طرف بدمانس کھلے ہام پسٹول لہراتے ہوئے فائرنگ کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں روز گھٹنا ہی ہو رہی ہیں اس طرح کی اور اب ہمارے بچے بھی سرکشت نہیں ہیں آدمی مورننگ واک پہ گھر سے جاتا ہے تو وہ سرکشت نہیں ہیں مورننگ واک پہ گھر سے جاتا ہے تو فیملی والے سرکشت نہیں ہیں اور آج ہم اپنے بچوں کو اسکول کو چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ بھی سرکشت نہیں ہیں تو کر کیا رہے ہیں ہمشہ جی دیش کا گرہ منترہ لے کر کیا رہے ہیں پوری کی پوری انٹیلیجنس ساری کی ساری سرکار کر کیا رہی ہے اگر دیش کی راجدانی میں لوگ اتنے دہشت میں جینے کو مجبور ہیں تو ہو کیا رہے ہیں دیش میں سرکاریں کہاں ہیں میں نے کبھی ایسا دہشت کا ماحول نہیں دیکھا دلی میں آپ لوگ جو کانون بیوستہ کھلے کر سوال کھڑے کر رہے ہیں بی جی پی کی طرف سے جو کرتی کریات ہیں اور لوگ اسے روہنگیاں سے جوڑتے ہیں دلی میں روہنگیاں بنے آمارک پس آم آدمی پارٹی نے دیکھیں پہلی بات تو لائنڈ آرڈر کے اندر سرکار کی ذمہ داری ہے اتنا دہشت کا ماحول میں نے کبھی نہیں دیکھا سکول کے کنارے بمفٹ رہا ہے ایک مہینے بعد پھر سے وہاں مل جاتا ہے بمفٹ جاتا ہے چاروں طرف میں بیاپاریوں کو رنگداری دھمکیاں آ رہی ہیں آپرہن ہونے کی دھمکیاں آ رہی ہیں گولیاں چل رہی ہیں مرڈر ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں بی جی پی کو ذمہ داری لینے چاہیے پہلی بات تو آج جن اسکولوں میں بمکی دھمکی آئی ہے اس میں بی جی پی والوں کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں دوسری بات رہنگیا اس کی ہے آپ نے پوچھا میں نے کل ہی سوشل میڈیا پہ لکھا تھا کہ کیندریہ منتری ہردی پوری جی نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ کیندر سرکار دلی میں روہنگیاں کو بسانے جا رہی ہے اور باقاعدہ کئی نیوز چینلز پہ بھی ان کا وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ کس طرح سے کیندر سرکار دلی میں روہنگیاں کو فیسلٹی دینے جا رہی ہے تو دو ہزار بائیس میں روہنگیاں کو کون بسا رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی اس کو دیکھے نا اپنے گریبان میں جھاک کے پولٹکس کے لیے عام آدمی پارٹی پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں لیکن دو ہزار بائیس میں تو آپ کھلے ہم آپ کے منتری کھلے ہم ٹویٹ کر کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم روہنگیاں کو بسا رہے ہیں